اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اوم برلا دوسری بار لوگ سبا کے سپیکر چنے گئے ہیں اس بار دھنیمت سے چناؤ جیت کر اوم برلا اسپت پر پہنچے ہیں اوم برلا راجستان کی کوٹا سیٹ سے چناؤ جیت کر سانسد بنے سپیکر بننے کے بعد وپخشی سانسدوں نے ان کو بدھائی دی اور آرسن کا سنڈکشن مانگا امید جتائی کی وپخش کی آواز سانسد میں دبائی نہیں جائے گی سانسد کی کاریوہی کے دوران سپیکر نے اپات کال کا ذکر کر دیا جس کے پچاس سال پورے ہوئے ہیں اس اپات کال کے ذکر پر سانسد میں بھوال ہوئے ہیں پھر سی اوم برلا لوگ سبا کے ادھیاکش چن لیے گئے ہیں پردھان منتوی نریندر موڈی اور نیتا وپخش راحل گاندھی نے اوم برلا کو سمماندھ کے ساتھ چیئر تک بٹھائے یہ بھارتی لوگ تنتر کی سچی تصویر ہے جہاں پکش وپکش تمام ویوادوں کو بھونے ایک ساتھ ایک منچ پر لوگ تنتر کا جشن مناتے ہیں اس سے پہلے دھانی منت سے اوم برلا کو لوگ سبا کا سپیکر چن لیے ہیں سب سے پہلے پی اے موڈی نے اوم برلا کے نام کا پرستاو رکھا اس کے بعد سرکار کے کئی بڑے منتریوں نے اوم برلا کے سمرتھن میں پرستاو رکھے سبھی نیتاؤں نے ایک سر میں اوم برلا کو ادھیاکش بنایا جانے کا سپاگت کیا یہ سدن کا سو بھاگیا ہے کہ آپ دوسری بار اس آسن پر دیراجمان ہو رہے ہیں آپ کو اور اس پورے سدن کو میری طرف سے میں بہت 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 دیتا ہوں سبھی بڑے نیتاؤں نے اپنی بات رکھی جس میں کچھ مٹھاس تھی تو کچھ خٹاس بھی اسے پہلے سپیکر کا سیلیکشن بھی دھوانی مت سے ہی ہوا وپکش کی طرف سے بھی ووٹنگ کی کوئی مانگ نہیں ہوئی ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے آخر وپکش کی طرف سے کہ سوریش کو امیدوار کیوں بنایا گیا آخر کیوں اوم برلا کا سیلیکشن سرف سمبتی سے نہیں ہو پایا تو اس کے پیچھے وپکش کی رڑنی تھی جو پکش اور وپکش کچھ دیر پہلے تک ایک سور سے بھارتی لوگ تنطر کی سندر تصویر پیش کر رہا تھا وہاں سے کچھ دیر بعد ایسی تصویر سامنے آئے لگتار دوسری بار سپیکر بنے اوم برلا کا چیئر سے یہ ویڈیو وائرن بھو رہا ہے جو اوم برلا کی آنے والی چنوٹیاں بتا رہا ہے ماننے سدشگن جب سپیکر سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں ماننے سدشگن کو اوگت کرانا چاہتا ہوں وہ بیڑ جائے کریں یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے پانچ سال کہنے کا اوسر نہیں ملنا چیئے ایسے بتا دیں سپیکر کی پہلی سپیچ میں ہی پکش اور وپکش میں آنے والے تیکھے سنگرام کی آہر دکھ گئی سپیکر نے امرجنسی کو لوگتنطر کے اتحاس کا کالا آدھیائے بتایا ہم ان سبھی لوگوں کی سنکل سکتے کی سرانہ کرتے ہیں دو منٹ کا مون رکھتے ہیں مون رکھوا ہے اس دوران وپکش ہنگامہ کرتا نظر آیا یہ سدن 1975 میں دیش میں اپات کال امرجنسی لگانے کے نیننے کی کڑے شبدوں میں نیندہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سدن سے شروع ہوئے اس سنگرام کی گونج باہر تک سنائی دی سرکار میں شامل دلوں نے امرجنسی پر کانگرس کو گھیرا آج جب اس کے بارے میں جب سپیکر صاحب نے جب باتوں کو رکھنا شروع کیا جس طریقے سے وپکش ہنگامہ کر رہا ہے سمجھ کے پر ہے کہ کیا وپکش اس دور کا سمرتن کر رہا ہے کہ آپ امرجنسی کا کیا آپ سمرتن کرتے ہیں دیکھیں جو اس پورے معاملے پر کانگرس آگ بھگولا ہے اور اس کے نشانے پر سیدھ ہے پردھان نقصرین ناریندر مودی ہم ان سبھی لوگوں سنٹین سیدھنٹی فائیو میں جو امرجنسی لگی تھی وہ سمجھ دھان کے تحت لگی تھی اس پر کھیت بھی بیٹھ کیا گیا یہ نشت روح سے نشت روح سے آگ لگانے کا کام ہوا ہے ایک طرف تو آپ اپیل کرتے ہو پردھان منتی جی کہ کسی طریقے سے سب ملجل کا صدن کو چلائے اور دوسری طرف آپ اس طرح آگ لگاتے ہو آگ لگانے قیادت سے باز ہے پہلے دن آج ابھی تو نئے ستر کی شروعات ہوئی ہے لیکن جس طرح سے دونوں طرف سے تیور نظر آ رہی ہیں وہ آنے والے دنوں میں بڑے سنگرام کا سنکیت ہے جب سپیکر سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں ماننی سدشنوں کو اوگت کرانا چاہتا ہوں وہ بیڑ جائے کریں یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے پانچ سال کہنے کا احسر نہیں ملنا چیئے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے